منزلیں تیری جانب ہیں مہوے سفر منزلیں تیری جانب ہیں مہوے سفر پچھلے سال اس کو بڑی شورت ہوں ہمیں فگر نہیں کہوں گا اب ٹائپ کریں تو آپ کا فضہ چل جائے گی کہ دنیا میں سب سے بڑا جناز امامِ اسکری کا ہوا یہ پیسی مرتبہ عام آیا تھا آپ نے دیکھا ہوا اکثر عامیوں میں سے چلا تھا اور اس کے تصدیق بھی ہوئی بقاعدہ میں حیران ہوں جنازہ پڑھانے والا ہے پانچ سال کا بچہ سارا دشمن زمانہ ہے دشمنوں کے شرقی وجہ سے وہ تو پردہ غیب میں چلا گیا ہے رشتہ دار کوئی سامر رمے ہے نہیں یہ سب سے بڑا جنازہ کہاں سے آ گیا تو میں نے ایک بات سبجھی کہ ان کے دشمنوں کے مقامل پہ لشکر کشی کہنی ہے ہی نہیں فرشتے آتے ان کے جنازے پڑھنے کے لیے بھی فرشتے آتے بس آپ کی آنکھیں برس پڑی میں اس سے آگے نہیں جاتا ہوں وقت بھی تمام ہو رہا ہے آج ہم آئے ہیں گیاروے امام کا پرسا باروے آقا کو دینے کے اور ان امام کا پرسا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں آج مومنین تشریف لائے ہیں توقع نہیں تھی مگر خلاف توقع اتنا بڑا مجمع اللہ کے فضل و کرم سے آیا حضرت اللہ آپ کو عجل دے آج جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں کسی بانی کی وجہ سے نہیں آئے کسی خطیب کی وجہ سے نہیں آئے کسی تبرک کے لیے نہیں آئے آج جتنے بھی آئے ہیں وہ صرف اپنے زمانے کے امام کو ان کے بابا کا پرسا دینے ہیں اور دینا بھی چاہیے اسی شان و شرکت سے دینا چاہیے آج ہر جگہ دیا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام زمانہ اس وقت بڑے غریب تھے کوئی مشتدار نہ تھا کوئی جنادہ اٹھانے والا نہ تھا اس لیے بھی خاص پرسا دینا چاہیے امام العسکری کا میں نے اپنے استاد آیت اللہ اختر عباس صاحب کی بلا سے سنا تھا نجفی سے کہ جس کے مہینے سوٹی ہے اس کے ماں باپ ضرور آتے ہیں آج میرا ایمان ہے امام عسکری کے بابا اور امام عسکری کی امام امام الخوئی اسلام کے دروازوں پہ آئیں گے مردوں کا شکریہ امام علی نقی ادا کریں گے عورتوں کا شکریہ مادر عسکری ادا کریں گے اور آپ کہتے ہیں یہ رسمِ دنیا ہے کسی کیا مہیت ہوں گے تو آپ ان کے بیٹے کو پرسا دیتے ہیں تو اور کوئی آئے نہ آئے آج میرا زمانے کا امام ضرور آئے گا اس لیے کہ یہ امام زمانہ کا پرسا ہے امام زمانہ کو پرسا ہے میرا مولا ضرور آئے گا آج اللہ ہو اکبر میرے بڑے بھائی ہیں مولا صفیر حسین ان کی بھی بڑی خدمات ہیں بڑا عرصہ درازہ آج ملے کہنے لگے کہ کتاب دیکھی ہے مقتل کی اور دل پھٹ گیا ہے حقیقت تو یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں حالِ محمد کے مسائب اتنے زیادہ ہیں اگر میں امامِ حسکری کا صرف ایک دکھ آپ سے شیئر کر دوں صرف ایک دکھ تو وہ اماتوں کرنے کے لئے کافی ہے جس زندان میں میرے مولا کو رکھا گیا تھا میرے مولا علمِ امامت سے وقتِ نماز معید فرماتے تھے وہ جو روحانی نور تھا وہ تو تھا نہ امام کو کھانا ملتا تھا نہ امام کو پانی ملتا تھا اور طویر ترین عرصہ امام اس زندان میں رہے ہیں میں خود وہ سیڑھی یا اتر کے گیا ہوں آج جوان جب اتر کے جاتا ہے اس کی ساس دھوڑ جاتی ہے میں کیا کہوں میرے حقائے والدِ امامِ زبانہ کس طریقے سے آپ کی احانت ہمیں اس طریقے سے آپ کو وہاں رکھا گیا اور دوسری مسئیبت کی بات سن لیجئے میں نے جب سے یہ جملہ پڑھا ہے جب امام کی بئیرس ہوتی ہے میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ امام کے دور میں غربت اتنی ہو گئی تھی سادات میں کہ بیس بیویاں تھی امام کے گھر میں بیس بیویاں یعنی پھوپیاں ملا کے گھر والے ملا کے رشتہ دار ملا کے بیس بیویاں تھی اور وہ باری باری نماز پڑھتی تھی اس لیے کہ سالم چہدر صرف ایک تھی جس میں نماز ہو سکتی تھی یہ غربت تھی میرے مولا عسکری کی کس طرح مرداش کرتے ہوں گے کہ آج ہمارے پاس تو دو چہدے بھی نہیں کہ جن میں نماز ہو سکے حجر و کم حلاللہ بس میں ایک جملہ کہوں گا میرے مولا آپ کے گھر میں ایک چہدر تو تھی بی بی زینب کے پاس تو شاب غریبہ میں ایک چہدر بھی بی بی زینب کے پاس تو کوپہ میں بی بی زینب دو چادر کے رہی اور چھتیس شہروں سے گزری ایک سوال کرتی تھی شہر والوں مجھے چادر دو میں محمد کی نماز حجر و کم اللہ خیر جزا میرے امام عسکری آج پورے نارت امریکہ میں پوری دنیا میں آج آپ کے تابوت نکل رہے ہیں آج جوان اپنے کندوں پہ آپ کے تابوت اٹھاتے ہیں اس لیے ہمارے امام زمانہ پہ مربط کا عالم تھا رشتہ دار وہاں موجود رہتے دشمنوں کا خطرہ تھا کیسے میرے مولا نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا ہوگا کیسے نماز جنازہ کا اعتمام کیا ہوگا کیسے تدفیم کی ہوگی مگر میں ہاتھ بھوڑ کے کہوں گا میرے مولا و حقہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا گیا آپ کا جنازہ بھی ہوگیا آپ کا بسل بھی ہوا کفر بھی پہنایا گیا آپ کو دفن بھی کیا گیا مگر کوئی نہ تھا کربلا میں جو عابد دیمار سے کہتا اپنے بابا کو کفر دے لو جزاک اللہ عجر کم علاللہ بس آخری جملے ہیں دو کے دو جملے کیونکہ یہ پرسہ ہے آخری یہ الودائی پرسہ الودائی کر رہے ہیں آپ ایام اعزا کو اللہ چاند رات سے لے کر آج تک دو مہین آٹھ دن ہو گئے کہ آپ مسلسل غریب ظہر روتے رہے شہداء کربلا کو اسیران کربلا کو آج اس الودائی پرسے میں دعا کرتا ہوں پری شہداء اسیران کے صدقے میں اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے آج کے مانیان بی جس کے مرحومین کی مغفرت ہو ان کی مغفرت ہو آپ سب مرحومین کی مغفرت ہو جو بیمار ہے اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفایات فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد ہیں جو مقروض ہیں کر زیادہ ہو آپ کے چوانوں کی چوانیت سلامت رہے ہم سب کا خاتم حل خیر ہو حج مجلس تمام ہو رہی ہے پرسہ ختم ہو گیا امام زمانہ کا مگر مجھے ان بیویوں کا پرسہ تو ابھی دینا ہے جو مدینہ پہنچ چکی ہے مگر ابھی روزہ رسول پہ نہیں پہنچ مدینہ تو پہنچ گئی امام زمانہ عابدین کا ایک بیت الحسن ہے وہاں قیام کیا آج کی رات ساری بیوی اب بین کرتی رہی بیوی زینب نے کہا تھا اپنے ودیج سید سجاد سے بیٹا ہم روزہ رسول پہ نہیں جا سکتے اس لیے ہمیں سوچ نہ ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا قبلہ آیت اللہ علامہ حسین بخش رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تھا جو ہمارے بھائی صاحب کے استاد بھی ہیں ان قبلہ نے پڑھا تھا کہ بیوی زینب کا دل پھٹنے لگا عابد بیمار پھوش نے خوبی اممہ دل کیوں پھٹ رہا ہے کہا بیٹا سجاد جب گئے انہیں بتا دینا غازی مارے گئے انہیں بتا دینا محمد مارے گئے انہیں بتا دینا لاز پھوڑے دوڑے انہیں نہ بتانا میری چادر چھت گئی انہیں نہ بتانا میں نو نو گھنٹے درماروں میں کھڑی نہیں ان کا جگر پھٹ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سوائے غم محمد کے کسی غم بھی نہ رو آئے مجلس تمام ہو گئی باقی مسائل کل تو پہر میں پڑھوں گا زہر وطن بس ایک جملہ اور سن لیں بی بی زینب کے جملے ہیں ہم جب روزے پہ پہنچے اپنے نانا کی قبر پہ 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 تو موثن حسان کہ رہا تھا اب آدھا رہی تھی ارشاد انہ محمد الرسول اللہ بی بی زینب نے جیسے یہ سنا کہ نانا گبار اپنا گھر اجار دیا مگر تیرا کلمہ بچائی آج بھی تیرا نام ہے قیامت تک تیرا نام رہے گا جوانو آؤ آج ماں زمانہ کے باپ کا ہم دابوت اٹھاتے ہیں اور یہ کہہ کے اٹھاتے ہیں اے زمانہ کے امام آپ کی بری غربت تھی اس لیے یہ غلام آئے ہیں یہ قریزیں آئی ہیں آپ کے بابا کا فرصہ دینے کے لیے باتم حسینг